سنجیت یادب اپرن ہتیا کانڈ کے بعد کانپور میں اپرن کا ایک بہت چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جسے جاننے کے بعد آپ بھی حرت میں پڑ جائیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کانپور کے برہ تھانہ شیطر میں رہنے والی ایک مہلا نے اپنے پتی کو باپس پانے کے لیے پڑوس میں رہنے والی دوسری مہلا کے تین سال کے بچے کو اگوا کر لیا کیونکہ اسے شک تھا کہ اس کے پڑوس میں رہنے والی مہلا نے اس کے پتی کو اگوا کر آیا ہے مہلا نے موقع پاتے ہی پڑوسی مہلا کے تین سال کے بیٹے کا اپرن کر لیا یہی نہیں فون پر فروتی مانگتے ہوئے مہلا نے بچے کی ماں سے کہا میرے پتی کو جندہ یا مردہ باپس بھیجو نہیں تو تیرے بچے کی منڈی گھر آئے گی اس کے بعد پیڑت مہلا نے پاس کے تھانے میں جا کر معاملہ درز کر آیا جس کی ریپورٹ ملتے ہی پولیس حرکت میں آگئی آنان فانان میں سربیلانس کی مدد لیتے ہوئے دھمکی دینے والی فون کو ٹریس کیا گیا لوکیشن پیڑت مہلا کی پڑوس کی ملی جس میں پولیس نے منشا گپتا نام کی ایک مہلا کو گرفتار کیا ہے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے ایس پی بی بی جی ٹی ایس مورتی نے بتایا کہ پیڑت مہلا نے بچے کے اپرن کا کیس برہ میں درج کر آیا تھا جس کے بعد بچے کی برامتگی کے لیے ٹیم کا گھن کیا گیا تھا اور سربیلانس کی مدد سے بچے کا پتا چلا ساتھ ہی ایس پی نے بتایا کہ آروپی مہلا منشا گپتا مانسک طور پر کمزور ہے یہ جو منشا گپتا ہے ان کو کبھی بھی ان کے پتی جب بھی کھائی پہ چلے جاتے کچھ دن دکھائی نہیں دیتے تو ان کا ہمیشہ شیوانی سونی جی کے اوپر ان کا ہمیشہ جبردرسی سے ان کو شک کرتی رہتی ہے جو وادی کی کہنا تو وہ ان کو ایک سبق سکھانا چاہتی تھی اور ان کے مادیم سے بچے کے مادیم سے اور وہ اٹھا کے لے کے مطلب یہ ایسے دمکی دے رہی تھی کہ ایدر میرا پتی آئے گا واپس یا تمہارا بچے کا مونڈی گر آئے گی مطلب ان کی مہا سکتی بھی ایسے تھی مطلب کہ وہ مارنے کی دمکی ہمیں برقرار ہر بار دے رہی تھی بیچ میں انہوں نے اپنا موبیل بھی سوچ آف کر لیا پھر ہمیں مطلب سرولینس ٹیم لگا جب آن کر لیا تو ہمیں کچھ انفرمیشن ملا لوکیشن اور کل رات سبا آج سبا ساڑھے چھ بجے کہ سمائے پہ جب ہمارے مطلب مقبیر بھی مقبیر کی بھی سوچنا تھی اور ہمارے سرولینس ٹیم کا بھی سپورٹ تھا دونوں کے مطلب سپورٹ سے ہم نے سبا بچے کو ساہی سلامات ریکار کر لیا اور اکیوز کو بھی پکڑ لیا تو یہ تھا ماملے کا پہلا پہلو لیکن اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ماملے کی پوری سچائی کیا ہے منشا گپتا کی پہلی شادی سورج نام کے ویقتی سے ہوئی تھی پہلے پتی یعنی سورج کو چھوڑنے کے بعد اس کی دوستی پہلات سے ہو گئی اور منشا پہلات کے ساتھ رہنے لگی منشا اپنے پتی پہلات پر شک کرتی تھی اس کا پتی پہلات چوری چھپ کر شیوانی سے ملتا ہے شیوانی وہی ملہ ہے جس کا بچے کا منشا نے اپرن کیا تھا وہی اس ماملے پر منشا کا کہنا ہے کہ میرا پہلات سے جھگڑا ہوا تھا پہلات نے مجھے پیٹا اور میرا موائل لے کر گھر سے چلا گیا مجھے شک تھا کہ پہلات شیوانی کے گھر گیا ہوگا میں اپنے پتی کی تلاش میں شیوانی کے گھر پہنچی تو وہاں مجھے شیوانی نہیں ملی اور نہیں میرا پتی ملا اس کے بعد میں شیوانی کے بیٹے مرتنجے اور گھر پر رکھیں موائل فون کو اٹھا کر بھاگ گئی اور ہاں یہ خبر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں